اور روہ مالی سال روپے کے خضر میں استحکام دیکھا گیا ڈالر کے مقابلے میں روپے مضبوط بھی ہوا جسے کانوباری طبخے میں اتمنان کا اظہار کرتے نظر آیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں روہ مالی سال یکم جولائی دوہزار تئیس کو جب شروع ہوا تو اس وقت انڈر بینک میں ڈالر کی قیمت دو سو پچیاسی روپے ننانوے پیسے تھی جو تیس دسمبر دوہزار تئیس کو کم ہو کر دو سو اکیاسی روپے چھاسی پیسے پر پہنچ گئی یعنی روہ مالی سال کی پہلی شش ماہی میں ڈالر کی قیمت چار روپے تیرہ پیسے یا ایک اشریہ چار چار فیصد کم ہوئی کرنسی کی جو فلکچویشن ہوتی ہے وہ مارکٹ کنڈیشنز پر ہوتی ہے ڈیمانڈ ان سپلائی کی آپ کو یاد ہوگا کہ جو تقریباً آج سے ایک سال پہلے جو ایک ایب نارمل سیچویشن ہوئی تھی کرنسی کی وہ اس لیے تھی کہ دروہزار کرنچ آئی ایم ایف کی لون آپ کو نہیں ملی تھی اور ایک انسرٹینیٹی تھی اب آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جیسے ہی ایک نئی حکومت تشکیل پائی اور انہوں نے ایک اپنی واضح پولیسی فریمورک کو واضح کیا تو اس کے بعد سے کرنسی مور اولیس آج پیسے ساتھ آٹھ مہینے سے بڑھی بھی نہیں ہے بلکہ شاید تھوڑی سی کمی ہوئی ہے دوسری شش ماہی میں ابھی تک ڈالر کی قیمت تین روپے چھاسٹھ پیسے یا ایک اشاریا دو نو فیصد کم ہو چکی ہے اور روہ مالی سال میں ابھی تک ڈالر سات اشاریا سات نو فیصد کمی سے دو سو اٹھتر روپے کے قریب پہنچ گیا ہے اسے ویری پوزیٹیف سائن دیکھیں کہ آپ کا ڈالر روپی سٹرونگ ہوگا آپ کو اتہی کرزہ دانے پڑھے گا ایک تو یہ ہے پلس آپ کا انفلیشن آپ کی جو چیزیں سستی کیونکہ پاکستانی سے ایمپورٹ بیس کنٹری آپ تو آئل ہے آپ کی لینٹلز ہیں آپ کا روہ مٹریلر سب ایمپورٹ ہوتا ہے